اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصی چیز بتائی اس کو انسان مانتا ہے واقعی اللہ نے ایسا کیا ہے اب یہ ہے کہ دوبارہ پھر دیکھنے والی چیز بتائی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کو دیکھو اصل میں اللہ پاک نے ان کو چیز سمجھا رہی ہیں آخرت کو سمجھا رہی ہیں ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَصُونَ قیامت میں تُبْعَصُونَ کی جس کو سمجھ آ جائے پھر یہ ہے کہ رات کو نید نہیں آتی پھر یہ ہے کہ رات کو نید نہیں آتی پھر یہ ہے کہ زبان غلط استعمال نہیں ہوتی مسئلہ اصل میں سارا یہی ہے وَلَا قَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِكُ وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اس تقلیق سے غافل نہیں ہی بنا کے ہم نے چھوڑا نہیں ہے وَانْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرِ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ جتنی ضرورت تھی وہ آپ کو پہلے ہی بتلایا فَاسْكَنَّا وَفِاللَّرْضِ ہم نے پھر اسے زمین میں ٹھرایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس کو لے کے جانا چاہے تو پھر لے جا سکتے ہیں زمین میں ایک سٹورج کا کیا نظام اللہ پاک نے کیا کہ نکر رہا ہے پانی نکر رہا ہے نکر رہا ہے نکر رہا ہے اور اللہ پاک نے دوسری جگہ اس پہ تشریح کی تھی کہ اللہ پاک اگر ابھی آج آپ کو ایک سال کا پانی آ رہا ہے سال بعد بارش ہے گی نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے تو تم ساری ٹیکنالوجی بھی لگا دیتے تو سٹورج کا کام نہ کر سکتے لیکن اللہ پاک نے بغیر سٹور کے بغیر دیوار کے پہاڑوں کے اوپر کتنا پانی سٹور کر دیا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَآَنَا بِنْ تمہارے لئے صرف یہنی باغات اور خجوریں بھی پیدا کی انگور کیے لَكُمْ فِيَا فَوَاكِوْا کَثِرَابٍ تمہارے لئے بڑے ہی میوے اور سمرات وَمِنْهَا تَقُلُونَ تم ان میں سے کھاتے پیتے بھی ہو وَشَجَرَتَن تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا اور درخت نکلتا ہے تُورِ سَيْنَا تَنْبُتُ بِهِدُّونَ وَسِبْغَلِّ الْآَقِلِينَ اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور لوگ اس کو کھانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں وہ زیتون کا درخت ہے وَشَجَرَتَن تمہارے لئے چوپوں میں بھی بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ اس میں تم غور کرو جو اس کے پیٹوں میں ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں اس میں بہت زیادہ نفع والی چیزیں ہیں اور اس میں سے تم کھاتے پیتے بھی ہو اور اس پر جانوروں پر اور کشتیوں پر تم لوگ سوار کیے جاتے ہو اپنے سواروں کو کرتے ہو یہاں سے وہاں پہ جانا ہے اونٹ کو استعمال کرتے ہو گھوڑے کو خچر کو استعمال کرتے ہو اور پھر یہ ہے کہ گائے کو تم اس کے دودھ بھی پیتے ہو اور اسے زبا بھی کرتے ہو اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہو